ہمارے ان عظیم شہدانیں وطن عزیز کی سالمیت کے لیے پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ہمارے ان عظیم سپوتوں نے برف پوش پہاڑوں پر میدانوں میں اور سہراؤں میں پاکستان کی خاطر دشمن سے جنگ لڑی اور اپنی جانیں اپنے مالک کے حوالے کی مگر وطن کی اوپر کوئی آنچ نہ آنے دی اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے مگر وطن کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بجا لیا آج ان عظیم شہدان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں فتنے کے خاتمے کے لیے سپاسالار اور فوج کے ساتھ ہیں شہدان کی بحرمتی کرنے والے قوم کے مجرم ہیں ان دہشتگردوں کا صفایہ کیا جائے گا وزیراعظم کا اعلان شہباز شریف کی جی ایچ کیو آمد پر آرمی چیف نے استقبال کیا وزیراعظم نے شہدان کی یادگار پر پھول چڑھائے کہا شہدان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جنہوں نے شہدان کی بحرمتی کی انہوں نے اللہ کو ناراض کیا شہدان کی یادگاروں کی بحرمتی کو قوم معاف نہیں کرے گی نو مائی کو جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے ایسے عمر کو برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسے منیر کا پولس کے شہدان کے لواحقین سے خطاب کہا فالس پولس سیکیورٹی ادارے ریاستی علامت ہے عوام اور فالس شہدان کے لواحقین کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے لیے ایک اور دن بھاری مسارت چیما اور جمشید چیما نے پی ٹی آئی چھوڑ دی جمشید چیما نے عمران خان کو نو مائی کے واقعات کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا سینئر قیادت نے عمران خان کے بیانیے کو نہیں روکا چرنگیزی مملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے ملکہ بخاری بھی پی ٹی آئی سے الہدہ ہو گئی ریاست پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لانے کام مطالبہ کر دیا پرویز الہی کی زہور الہی روٹ پر واقع سکول میں موجود کی کا انکشاہ اس پی بکار اس پی امارہ شرازی کا نفری کے ہمراہ سکول پر چھاپا انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے سکول میں موجود سابق وزیرعالہ کے فان کی لوکیشن زہور الہی روٹ پر سکول سے آ رہی ہے عمران خان سمیت پی ٹی آئی قیادت کے فرار کے سارے راستے بند بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے نام بھی نو فلائل لسٹ میں ڈال دئیے گئے اسد عمر مراد سعید اسد قیسر شہریار آفریدی شامل ملکہ بخاری اماد ازر قاسم سوری اسد قیسر یاسمین راشد اور اسلم اقبال سمیت ستر رہنما ملک نہیں چھوڑ سکتے سابق وزیرعالہ شیخ رشید کے بھی پر کاٹ دئیے گئے عمران خان کی آڈیو لیکس جیڈیشل کمیشن کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس نے پانچ رکنی بینچ بنا دیا چیف جسٹس عمر اطا بندیال خود سربراہی کریں گے جسٹس اجازو لیسن جسٹس مونی بفتر جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن ازر رزوی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو مملاقات سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی بلاول بھٹو نے جی ٹونٹی اجلاس پر بھارتی مقاصد بے نقاب کیے وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ کے اقدامات کو سرہا اپنی جانے دے کر مستقبل محفوظ بنانے والوں کو پوری قوم کا سلام جی ایچ کیو میں یوم تقریم شہدہ کی مرکزی تقریب آرمی چیف جنرل آسمونیر نے یادکار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانی کی شہدہ کے اہلے خانہ اور طلبہ نے یادکار پر پھول رکھے سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوا کی بھی شرکت مختلف شعبوں کی شخصیات کا شہدہ کو خراج عقید ہے آرمی چیف کی شہید سپاہی امران کی بیٹی سے ملاقات سر پر دست شفقت رکھا چنرل آسمونیر دیگر شہدہ کے بچوں اور طلبہ سے بھی ملے کہا شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں ہونے دیں گے فوج شہدہ کے تمام بچوں کی وارث ہے مشکل میں فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی وزیرعالہ پنجاب کی لاہور کینٹ میں آمد یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے شہدہ کے خاندانوں سے بھرپور یک جہدی کا اظہار موسیٰ نقفی کا قصور کا دورہ بابا مولے شاہ قبرستان میں یادگار گنجے شہدہ پر حاضری دی پیسٹ کی جنگ میں کھیم کیرن کے فاتح شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے گجرانبالہ میں شہید ایس ایس پی اشرف مارت پولس لائنز بھی پہنچے راول پنڈی پولس یادگار شہدہ پر شمے روشن سینئر افسران سمیت شہدہ پولس کی فیملیز اور بچوں کی شرکت پولس افسران شہریوں اور بچوں کے ساتھ گھل مئی گئے جنہ ہاؤس حملے کے مقدمے میں بڑی پیش رفت سولہ ملزمان کا کیس آرمی کوٹ منتقل کرنے کی منظوری سابق ایم پی اے میا اکرم عثمان سمیت سولہ ملزمان آرمی کمانٹ کے حوالے ملزمان کی حوالگی کی منظوری انصداد دہشت گردی عدالت کی جج ابھر گل خان نے تھی سیال کوٹ کے بریار خاندان اور آئیشہ گلالائی کی چادری شجاعت سے ملاقات مسلم لی کاف میں شمولیت کا اعلان چادری سرور نے شافع حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا جنہوں نے نو مئی کو قانون توڑا انہیں سزا دی جائے آئندہ انتقابات میں بہت بہتر ریزلٹ دیں گے آئیشہ گلالائی بولی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پاک فوج محافظ ہے آگست 2019 کے بعد ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ہم سب کے لئے میری لئے انڈیویجولی انسٹیوشنلی اس در فارن آفیس جو سابک فارن سیکرچیز ہیں ان سے مشفرہ کیا بیفوری تک بیفوری تک اس دیسیزن خبر آیا یا ہمیں پتا چلا کہ بھارت میں سیو ہو رہا ہے تو کوئی دلچسپی نہیں تھا خاص طور پر ساتھی دلچسپی بھی نہیں تھا میرا کے تو یہ دیسیزن لیا گیا کہ سیو پاکستان پر امن ملک ہے خطے میں امن کا خانہ ہے امن میں رکاوٹ وہ ہیں جنہوں نے 2019 میں یک طرفہ فیصلے کیے جیو پولٹیکل تناظر میں بھارت کا دورہ ضروری تھا کل بشن یادف کا معاملہ ہمیں عالمی سطح پر اجادر کرنا ہوگا وزر خارجہ بلاول بھٹو کی سینٹ کی خائمہ کمیٹی براہ خارجہ امور کو دورہ بھارت پر بریفنگ کہا ہماری درخواست ہے افغان حکومت ٹی ٹی پی کے معاملے کو دیکھیں مہنگائی کے ماروں کے لیے بری خبر نیپرا نے برجلی 89 پیسے یونٹ مہنگی کر دی مارچ کی فیول ایجسٹمنٹ مئی کے بلوں میں ہوگی لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہمارا تقریبا 18 سے 20 فیصد تیل ہے ہمارا 18 کہ ہم جب یہ تسلسل کے ساتھ سب آنا شروع ہو جائے گا پاکستان میں پچاس فیصد پیس 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 ہم تقریبا ایک تہائی پچاس فیصد کا جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہے لے کر آئیں گے بسکانفیٹ پرائیس ریزنیبل گوڈ پرائیسز کو پر حکومت کا